اسلام علیکم میرا نام قدس بار اس ویڈیو میں میں آپ کو ایمی وی بوٹس کیا ہوتے ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں مارکیٹ میں کتنے قسم کے ایمی وی بوٹس موجود ہیں ان بوٹس کے اٹیک سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا آپ ایمی وی بوٹس خود بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں اس کو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ایمی وی بوٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایک شارٹ ورجن ہے پہلے اس کو مائنر ایکسٹریکٹیبل ویلیو بوٹس بولتے تھے آج کل یہ میکسیمم ایکسٹریکٹیبل ویلیو بوٹس کے نام سے مشہور ہے یہ بوٹس نہ صرف ڈی فائی یوزرز کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو اٹیک کر سکتے ہیں بلکہ جو اس وقت سمارٹ کانٹریکٹ پروٹکولز کے اوپر لانچ ہونے والے جو پروٹکولز ہیں ان کے ڈویلپرز اور فانڈر کے لیے بھی یہ بہت بڑی دردے سارا ہے اور انٹریسٹنگلی یہ زیادہ تر جو سمارٹ کانٹریکٹ والی چینز اور ان کے اوپر لانچ ہونے والی ٹوکنز ہیں صرف وہیں پہ اٹیک ہوتا ہے یعنی بٹکوین یا اس طرح کی چینز جو کہ سمارٹ کانٹریکٹ بیس چین نہیں ہے وہاں پہ یہ ایمی وی بوٹس کے اٹیکس نہیں ہوتے اور مور انٹریسٹنگلی سب سے پہلے کرپٹو مارکیٹ میں جو سب سے پہلا پروٹکولز جو چینز سمارٹ کانٹریکٹ والی تھی وہ تھی ایتھریم وہ لانچ ہوئی تھی دوہزار پندرہ کو لیکن ریڈیٹ پہ ایک آرٹیکل یعنی ایتھریم کے لانچ ہونے سے پہلے ہی کرپٹو کمیونٹی میں ایمی وی بوٹس ایک ہوت ٹاپک رہا ہے یہ میں ایک آرٹیکل آج سے نو سال پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایتھریم ابھی لانچ بھی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی ایک آرٹیکل لکھا گیا گیارہ اگرز دوہزار چودہ کو جس میں مائنرز کی فرنٹ رننگ کے ایشو کو ڈسکس کیا گیا فرنٹ رننگ آگے جا کے میں جو میں ایمی وی بوٹس کی ٹائپس پہ بات کروں گا تو بتاؤں گا یعنی سمارٹ کانٹریکٹ لانچ ہونے سے پہلے ہی جو اس کے حوالے سے کنسرن تھے اس کو کرپٹو کمیونٹی میں ڈسکس کیا گیا بلکہ اس آرٹیکل کے نیچے ویٹالک بٹرہ نے اس ایک سلیوشن بھی پیش کیا تھا لیکن اس سلیوشن کے باوجود اور بہت سے سلیوشن پیش کیے گئے لیکن ابھی تک ایمی وی بوٹس کے اٹیکس سے کرپٹو مارکٹ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گو کہ اس کے اوپر کام بہت سا ہو رہا ہے وہ سارا انشاءاللہ ہم لرن کریں گے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے یہ ایمی وی بوٹس ہوتے کیا ہیں سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک شارٹ فارم ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو پہلے مائنر ایکسٹریکٹیبل ویلیو اس وجہ سے بولتے تھے کیونکہ سب سے پہلے یہ اٹیکس مائنرز یا ویلی ڈیٹرز کرتے تھے کیونکہ جب کبھی یہ سکرین پہ آپ نظر ڈالیں کہ یہ آپ یوزر ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے صرف آپ اس کو سمجھ لیں کے لیے یہ آپ یوزر ہیں جب کبھی بھی یوزرز ٹرانزیکشنز کرتے ہیں کسی بھی بلوک چین کے اوپر بے شک وہ ایتھیریم کی ہے یا اور کوئی بھی سمارٹ کونٹریکٹ والی چین ہے تو بٹکوین کی طرح یا دیگر تمام چین کی طرح وہ ساری ٹرانزیکشنز سب سے پہلے بلوک چین کی میموری پول میں چلے جاتی ہیں وہاں میموری پول میں جو مائنرز ہیں اس چین کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والے یا ویلی ڈیٹر ہیں اگر وہ پروف آف سٹیک چین ہے ان دونوں کی اس میموری پول تک اکسیس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے وہ مائنرز یا ویلی ڈیٹرز اپنی مرضی سے ٹرانزیکشن کی سیکوینسنگ کرتے تھے یعنی اپنی مرضی سے ٹرانزیکشن کی آرڈرنگ یا ترتیب سیٹ کرتے تھے اور جب وہ ترتیب سیٹ کرتے تھے تو یہ خیال لگتے تھے کہ کون سی ٹرانزیکشن میں سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے مائنرز اور ویلی ڈیٹرز کو کیا ریوارڈ کے طور پر ملتا ہے وہ کسی بھی بلوکچین کے نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں ان کی ٹرانزیکشن کو ویلی ڈیٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا ریوارڈ ملتا ہے دو قسم کے ریوارڈ ملتا ہے ایک کو بلوک ریوارڈ بولتے ہیں یا بلوک سبسیڈی کہہ لے جو اس بلوکچین کے اپنے نیٹیف کوئنز ہوتے ہیں اور دوسرا ٹرانزیکشن فیسے ہوتی ہیں تو یہاں بلوک ریوارڈ میں تو بلکل ٹرانسپیرنسی اور فیر ڈیسٹریبیوشن ہے کوئی بلوک مائن کرے گا سب کو ایک جیسی جو بلوک ریوارڈہ وہ دیا جائے گا یہ ٹرانزیکشن فیس والی جو آپشن ہے یہاں سے ایمی وی باٹ نے جنم لیا کیونکہ یہاں پہ مائنرز اور ویلی ڈیٹرز ان ٹرانزیکشن کو سب سے پہلے پروسس کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کو ٹرانزیکشن فیس سب سے زیادہ دی جاتی ہے تو اس لالچ کے اندر ایک نئی مارکٹ کھڑی ہوئی جس کو ایمی وی باٹ اور پھر یہ باٹ جو ہے وہ اٹیکرز بن گئے اور جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اب تو آج کل تو خیر بلین آف ڈالر کی یہ مارکٹ بن گئی یہ کام کیسے کرتی ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو ایتھیریم ہی کیا آپ ایک ایزمپل لے لے یہ دیکھیں جی ایک یوزر ہے اس نے ایتھیریم یوزر اے نے یوزر بھی کو دینا ہے وہ میمری پول میں ڈال دے گا اب میمری پول میں صرف اس یوزر اے کی ٹرانزیکشن نہیں ہے باقی سارے یوزر کی بھی ہیں تو ان ساری جو میمری پول ہے یہاں سے مائنر جب ٹرانزیکشن اٹھائے گا تو ان ٹرانزیکشن کو اٹھائے گا جہاں پہ بلوک ریوارڈ کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن فیسیں بھی زیادہ ہیں تو ٹرانزیکشن فیسے یہ جو اٹیکرز ہیں ایمی وی بارٹس اٹیکر جو کاروئین ڈالتے ہیں وہ جان بوچ کے ٹرانزیکشن فیسیں زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کی ٹرانزیکشن جس کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں اسے پہلے پراسس ہو ان کی ٹرانزیکشن پہلے پراسس ہوگی تو اٹیک کامیاب ہوگا اور ان کو فائدہ ہوگا اب یہ کتنے قسم کے مارکیٹ میں ایمی وی بارٹس ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے اور سب سے پاپولر جو ایمی وی باٹ ہے جو سمجھ لیں کہ اتنا نیٹوریس اتنا بدنامے زمانہ نہیں ہے اس کو آربیٹراج ایمی وی باٹس بولتے ہیں آربیٹراج ایمی وی باٹس کام کیسے کرتے ہیں یہ سکرین پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا اور یہاں پہ دیکھے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مارکٹ کے بینفٹ میں بھی ہے کیونکہ ہر جو مارکٹ میں ڈیکس ہے اس کی اپنی اپنی لیکوڈیٹی ہوتی ہے اپنے اپنے پولز ہوتے ہیں اور ان پولز کے اندر جب بھی ایسٹس کی پرائیس فلکچویٹ ہوتی ہیں تو یہ آربیٹراج ایمی وی باٹس اس فلکچویشن کی وجہ سے پرائیس اور ڈمپ کی وجہ سے اپنا بینفٹ نکالتے ہیں اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ کم نیٹوریس ہیں یہ کم بدنام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکٹ میں بیلنس رکھتے ہیں پرائیس میں اب اس کو سمجھنے کے لئے مثال کے طور پر سوشی سواپ پہ اور یونی سواپ پہ دونوں مختلف ڈیکس ہیں لیکن دونوں کے اوپر پیئر سیم ہیں اب دونوں کے اپنے اپنے پول ہے اچانک کیا ہوتا ہے کہ سوشی سواپ کے اوپر ایک بیٹی سی تیرہ ایتھیریم کا ہو جاتا ہے وہاں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اور یہاں پہ یونی سواپ پہ ایک بیٹی سی چودہ ایتھیریم کی وجہ سے ہے اب یہاں پہ یہ جو آربیٹراج ایمی وی بارٹ ہے وہ کیا کرے گا سوشی سواپ سے تیرہ ایتھیریم دے کے ایک بیٹی سی خرید لے گا فورا جو ہے یونی سواپ پہ جا کے وہ بیٹی سی سیل کر دے گا جب وہ سیل کرے گا تو بدلے میں اس کو کتنے ایتھیریم ملیں گے چودہ یعنی ایک ایتھیریم کا within few seconds کیونکہ یہ آٹومیشن ہوتا ہے یہ within second یہ کاروائی ڈالتے ہیں اور ایمی وی بارٹس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ایمی وی بارٹس میں زیادہ تر بارٹس ایسے ہیں جو کہ سیکنڈ کے کچھ حصے کے اندر اندر یہ ساری کاروائی ڈالتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو بارٹس کی لسٹ آتی ہے اس میں فرنٹ رننگ ہوتی ہے فرنٹ رننگ تو خیر بائی نیم ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر بھی اس پکچر کو اگر آپ تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک یوزر ہے جس نے ایک ہزار بی ٹی سی خریدنا اس نے بائی آڈر لگایا اب یہ بائی آڈر چونکہ میموری پول میں چلا گیا ساتھ اس نے گیس فیس بھی ون ایتھینیم لگا دی اب اس کا میموری پول میں چلا گیا یہاں پہ جو فرنٹ رننگ ایمی وی بارٹس اٹیکر ہیں وہ کیا کریں گے اس کا آڈر پہلے پروسس ہونے سے پہلے پہلے ایک اپنی بائی کی ڈیمانڈ لگا دیں گے جس میں فرنٹ رننگ نے کیا کیا اس نے بھی ایک ہزار ایتھینیم بائی کا آڈر لگا دیا لیکن اس کی ٹرانزیکشن پہلے پروسس ہو اس کے لیے اس نے مائنر یا ویلی ڈیٹر کو دس ایتھینیم کی گیس فیس کی لالس دی اب چونکہ میں نے آپ کو پیچھے جو ایکسپلین کیا اس میں مائنر نے تو اسی ٹرانزیکشن کو پہلے آڈر میں لے کے آنا ہے جس نے اس کو گیس فیس زیادہ ہوگی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانزیکشن ون ہے جس پہ گیس فیس ون ایتھینیم ہے ٹرانزیکشن ٹو ہے جس میں گیس فیس دس ایتھینیم ہے تو مائنر نے کیا کیا سب سے پہلے ٹرانزیکشن ٹو کو پروسس کیا ٹرانزیکشن ون کو اس میں فرنٹ رنر کو کیا فائدہ ہوا کہ جب فرنٹ رنر کی ٹرانزیکشن پہلے پروسس ہوگی تو ایک ہزار ایتھینیم جب بائے ہوگا تو اس سے ایتھینیم کی ڈیمانڈ بننے کی وجہ سے ایتھینیم کی بائے جو پرائس ہے وہ پمپ کر جائے گی جب پمپ کرے گی تو نیچے والے کا جس کے ٹرانزیکشن جب اس کا ٹائم آئے گا تو اس وقت جس پرائس پہ اس نے بائے آڈر ہٹ کیا تھا اس کو اس پرائس پہ وہ ایتھینیم نہیں ملے گا چونکہ اس جو پچھلا ہزار ایتھینیم کا پروسس آڈر جو ہے وہ پروسس وہ اس کے بعد جو پمپ آیا اس پمپ کے بعد جو پرائس ہے اس پرائس پہ اس کو ملے گا تو اس فرنٹ رننگ کے اوپر جو بارٹس ہوتے ہیں ایمی وی بارٹس وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلان آڈر سے مارکیٹ میں اس کی پرائس پرائس کرے گی تو وہ نیچے سے خرید لیتے ہیں پرائس تاکہ وہ لو ایس پرائس پر خرید لیں اس سے ایک ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو سستی پرائس مل جاتی ہے دوسرا اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ جس بندے نے یوزر اے نے ٹرانزیکشن ون لگائی تھی اس کو سلپیچ پڑ جاتی ہے جس پرائس پر اس نے خریدا نہیں بلکہ اس سے اس کو مہنگے میں ٹوکن مل جائے تھے جس کو مارکیٹ میں سلپیچ بولتے ہیں اگلا ایمی وی بارٹ سینڈوچ اٹیک کے نام سے مشہور ہے یہ کرپٹو مارکیٹ میں بہت بدنام ہے نیٹوریس آئی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ میرا علمی عالم چینل واتش کرتے ہیں تو اکثر میں نیوز وغیرہ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے بلکل جیسے فرنٹ رن رننگ ایمی وی بارٹ کام کرتے ہیں یہ اسی طرح لیکن اس میں صرف فرنٹ رن ہوتا ہے اس میں فرنٹ رن کے ساتھ ساتھ بیک رن بھی ہوتا ہے اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پچر بھی ایک طرح کی سیلف ایکسپلینٹری ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میموری پول سے کسی مائلن نے ٹرانزیکشنز اٹھائی 1,2,3,4,5 آن ورڈ جتنی بھی ہے ایمی وی پول یہ جو سینڈوچ اٹیک والا ہے وہ کیا کرے گا ساری میموری پول سے ٹرانزیکشنز دیکھے گا اور اس نے دیکھا کہ یا ٹرانزیکشن 3 ایسی ٹرانزیکشن ہے جس سے اس ایسٹ کی پرائس پمپ ہوئے گی تو وہ چلا کیا کرے گا سب سے پہلے اس کی ٹرانزیکشن سے پہلے بائی آڈر لگائے گا گیس فیز زیادہ پے کر کے تاکہ ویلیڈیٹر اور مائنر اس کی ٹرانزیکشن پہلے پروسس کرے جب اس کی ٹرانزیکشن پہلے پروسس ہوئے گی تو اس کو سستے میں ٹوکن مل گیا اس کے بعد جو اصل یوزر ہے جس بچارے نے خریدنا تھا اس کا بائی آڈر لگے گا تو ان دونوں بائی آڈر سے پرائس ہو گئی پمپ چونکہ اس نے یوزر سے پہلے بائی کیا تھا سستے میں اس کے بعد فوراں جو ہے وہ سیل آڈر بھی لگا دے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو فوراں بائی کیا اور فوراں اس نے پروفٹ میں اس کو سیل کیا پرائس پمپ ہونے کی وجہ سے اور یہ سارا آٹیفیشلی اور سارا آٹومیٹک یہ ایمیوی بارٹس کرتے ہیں سینڈویچ اٹیک اکثر آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور یہ سینڈویچ اٹیک سم ٹائم دیگر ایمیوی بارٹس کو بھی اٹیک ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد اگلا انکل بینڈٹ اٹیک ہے یہ ایس ایچ اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ڈی سنٹرلائز نیٹورک نوٹس مائنرز ویلی ڈیٹرز ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایڈ دی سیم ٹائم دو بلوکس جو ہیں ایڈ ہو جاتے ہیں چین کے اندر اس صورت میں جو بلوکس سب سے زیادہ کنسنسز لیتا ہے جس کی کنفرمیشن سب سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ بلوکچین کا حصہ بن جاتا ہے جبکہ دوسرا جو بلوک ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بلوک اے اور بلوک بی نظر آ رہے ہیں اس صورت میں جو اٹیک کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ریجیکٹ ہونے والا بلوک بی ہے اس میں چونکہ ظاہری بات ہے اس کی ٹرانزیکشن نے دوبارہ پروسس ہونا ہوتا ہے اس کی ٹرانزیکشن کو ٹٹولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایمی وی باٹ کی آپشن ہے یا نہیں اور وہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اگلا جو ایمی وی باٹ ہے اس کو فلیش لون ایمی وی باٹس بولتے ہیں یہ باٹس بھی بڑے انٹرسلنگ ہیں اور یہ یہ جو ایمی وی باٹس ہے اس کی کاروائی ملی سیکنڈز میں ہوگی تو یہ باٹس کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اس پروسس کے اندر جو ایمی وی باٹ ہوتا ہے اس نے بغیر کلیٹرل لیے بغیر کلیٹرل کہیں پہ دیے اس نے مارکٹ سے ادھار اٹھانا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جس بلوک کے اندر وہ کاروائی ڈال لیا ہے اسی بلوک کے اندر ہی اس کا بارو بھی ہو اسی کے اندر اس کا جو ہے وہ ری پیمٹ بھی ہو ٹوٹل جو اس کی کاروائی ہے اس سیم بلوک کے اندر وہ پروسس کرے گا تو اس کا بلوک جو ہے وہ ہٹ ہوگا یہ جو باٹس ہیں دو تین قسم کی کاروائیوں ڈالنے کے لیے ایک تو تو آر بیٹراج کرنے کے لیے جو اوپر آپ نے دیکھا جہاں کہیں آر بیٹراج کی اپرچونٹی ہے تو بغیر کہیں پہ کلیٹرل ادھار کہیں سے اٹھایا اور فورا آر بیٹراج کی اپرچونٹی اٹھائی اور فورا جو ہے ادھار واپس کر دیا اس کے بعد اکثر لیکویڈیشن مارکٹ میں ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ لوگ کلیٹرل راکے تو ادھار لیتے ہیں جب کبھی وہ ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ ان کے اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہونے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فلیش لون جو ہے وہ کاروئییں ڈالتے ہیں پھر دوسرا ووٹنگ کے لیے بھی بعض اوقات جو اٹیکرز ہیں وہ کسی گورننس یہ جو ڈاؤ گورننس پروٹوکول ہوتا ہے وہاں پہ ووٹنگ کے لیے بھی اس طرح کی کاروئییں ڈالتے ہیں جیسے کہ یہ اوپر سکرین پہ اگر آپ نظر ڈالیں ایک اٹیکر نے کیا کیا کہ میکر جو کہ ڈائی کا پیچھے ہے میکر ڈاؤ جو ہے اس پہ ایک گورننس پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے میکر ٹوکن ہی نہیں تھے لیکن اس نے فلیش بارڈ کے ذریعے گورننس میں پارٹیسپیٹ کیا اس نے کاروئی کیا ڈالی پہلے اس نے 50,000 ایتھیریم بائے کیا دی وائی ڈیکس سے پھر اس نے 50,000 ایتھیریم آوے میں دیا اور آوے سے 13,000 میکر ٹوکن لے لیا میکر ٹوکن لے کے فوراں اس نے میکر ڈاؤ میں جا کے جو بھی اس نے ووٹ ڈالنا تھا کسی پرپوزل کے حق میں یا گیس میں اس نے ڈالا فوراں ووٹ کاس کرنے کے بعد اپنا وہ جو 13,000 تھا پھر واپس کیا میکر اور بدلہ میں 50,000 جو دیا تھا آوے کو اسے واپس لیا آوے سے لے کے ڈی وائی ڈی ایکس کو دے دیا اور اس کا کچھ بھی نہیں گیا اور اس نے جراب پاٹیسپیٹ بھی کر دیا یعنی مارکیٹ مینپلیشن میں بھی فلیش بارٹ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد لیکویڈیشن ایمی وی بارٹس سیمپل اس کی ایکسپلیلیشن کہ مارکیٹ میں جتنے یہ باروینگ لینڈنگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ اکثر والٹ جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لیکویڈیشن کے دوران بھی ایمی وی بارٹ جو ہے سسٹم کو آٹومیٹ کرتے ہیں کیونکہ لیکویڈیشن میں ایک تو ان کو ٹوکن سستے مل جاتے ہیں پھر ساتھ اگر وہ پروسس کرواتے ہیں تو لیکویڈیشن فیز جو ہے یہ ایمی وی بارٹس گیدر کرتے ہیں تو یہ وہ سارے ایمی وی بارٹس ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت مارکیٹ میں پاپولر ہے اور جس وجہ سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں جیسے بتایا نہ صرف یوزر بلکہ جو پروٹوکول آنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک دردے سارا ہے اب اس میں سلیوشن کیا ہے سب سے پہلے تو چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ دوزار چودہ سے لے کے آج تا کہ یہ اس کے حوالے سے صرف بات چیتی چینلی ہے ابھی تک اس سے بچنے کا کوئی ایسا میکنیزم ڈیویلپ نہیں ہوا کچھ چیزیں اون بورڈ ہیں اون دا ٹیبل ہیں سب سے پہلے جتنی زیادہ لوور فیس ہوگی اتنا ہی ظاہری بات ہے لوگ زیادہ ٹرانزیکشن فیسے رکھے تو اس کو یعنی یوزر بائیٹ سیلف وہ زیادہ ٹرانزیکشن فیس رکھے تو اپنی ٹرانزیکشن کو زیادہ پروسس کر سکتا ہے پھر اگر ٹرانزیکشن کو زیادہ ہم سپیڈی کر دیں تو اس میں کاروئی ڈالنا جو ہے آلموس مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا سیکوینسر کلوز یہ جو میمری پول میں سیکوینس کو من چاہے انداز میں مائنرز اور ویلیڈیٹر منیز کرتے ہیں اس میں سیکوینسر کو اگر کنٹرول کر دیا جائے تو یہ بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر ہی زیادہ کام ہو رہا ہے اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ جو لیئر ٹو چینز ہے اس کو اگر آپ یوز کریں تو آپ قدرے بچ سکتا ہے گو کہ یہ صرف ایتریم کے اوپر ایم ایوی اٹیک نہیں ہوتا ہے آلموس جتنی سمارٹ کونٹریکٹ چینز ہیں سب پہ ایون ایتریم کی لیئر ٹو جو چینز ہیں وہ بھی ایم ایوی بارٹس کے اٹیک سے بچی ہوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو لاس میں ایسا یوزر یہ جو اوپر والے سارے اٹیک ہیں یہ زیادہ تر اٹیک ہوتے ہیں جو پروٹکولز ہیں وہاں پہ جو ملینز آف ڈالر کی عام یوزر کو جس نے سو دو سو ڈالر پچاس سو ڈالر ان کو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا لیکن جب کبھی آپ فار ایزمپل آپ میں سے کسی نے بڑی ٹریل لینی ہے پانچ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ بینگا بینگا یوزر بینگا چھوٹا یوزر نہ پروٹکول آنر اور ڈویلپر آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے فنڈز کو کسی سنٹرلائز ایکچینج میں لے جائیں اور اس کو وہاں پہ ٹریڈ کر لیں سنٹرلائز ایکچینج پہ جانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایمی وی بارس کے اٹیک سے بچ بھی جائیں گے اور سنٹرلائز ایکچینج پہ ٹریڈنگ فیس بھی قدرے کم ہوتی ہے بنسبت دیکسز کے تو یہ سلیوشن ہے اب لاس میں کیا ایمی وی بارس آپ کریٹ کر سکتے ہیں جی آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ایمی وی بارس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا بلوکچین ڈویلپر کی نالج آپ کو ہونی چاہیے اگر تو آپ کو بلوکچین اگر تو آپ کو اتنی سنس اور نالج ہے پھر تو آپ کو یہ سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری ویڈیو پہ لینڈ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ ایک عام سے یوزر ہے اور عام سے یوزر کو اگر آپ ایمی وی بارس بنانے کے چکروں میں جائیں گے تو وہ مشکل ہے آپ کو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس بہت مل جائیں گی کہ آئیں ایمی وی بارس کریٹ کریں لیکن وہ سارے ہیکرز اور سکیمر آپ کے والٹ کو ڈرین کرنے کے لیے وہ آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو فالو کرواتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے بلوکشن کوڈنگ کا تو وہ آپ سے آپ کے ہاتھوں سے کوڈنگ کروا کے آپ کے والٹ کو ڈرین کر دیتے ہیں تو جب تک آپ کو پتا نہیں ہے آپ ایمی وی بارس کے حوالے سے سرچ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ کریں گے تو یوں سمجھے کہ ہیکر اور سکیمر جو ہے آپ کے والٹ جو ہوں وہ ڈرین کر سکتے ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ